جی میرا نمہ مزہ بنوانی ہے میں اسی گاؤں کا رہنے والا گاؤں ملوڑون جو یہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسی گاؤں کا میں ایک فائر وکٹم ہوں تو ابھی یہ 14 اکٹوبر کو یہاں پہ یہ واقعہ فیش آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے وہ پہلے سے گربت سے ڈبا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہم سارا جو سمر میں ہم یہاں پہ لوگ مال مویش بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تو سمر میں ہم ان کے لئے بھی سارا کچھ کوٹا جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے مکھی گندوں وغیرہ اور انسانوں کے لئے جو بھی ملوڑ گھر کے اخراجیا تھا تو ان کے لئے بھی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ سب کچھ جھل کے راکھ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تقریبا یہاں سے 45 سے پہچیزہ پروڑ تک نقصان ہوا ہے چاہے اس میں مکانات اس میں آئے ہیں جو کاؤشڈ اس میں آئے ہیں باقی لیٹرین بات سن جو بھی اس طرح پہ جل کے راکھ ہو چکا ہے جو ہماری یہاں پہ تیسل لیول ایڈنیسٹریشن ہے ہماری ان سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ جو یہاں پہ گراؤنڈ پہ کر رہے ہو وہ پھیر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ پروسس ہمارا چلے گا اور ہم آگے آگے کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہم اس کے لئے پھر لڑیں گے لیکن فیلحال ہمیں سٹیٹیبل ہونے دو اس کے بعد ہم دیکھا جائے گے کہ ملال جو ہماری لوکل ایڈنیسٹریشن ہے لیکن ڈی سی صاحب کا ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اس نے ہمارے لئے ابھی جو کیا وہ ہی کر رہا ہے بہت کچھ رہا ہے اور باقی جو مکشمر کے لوگ ہیں اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں ہندو بھائی بھی ہیں بڑھ چڑھ کے یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں ہمیں مدد کر رہے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو چاہے وہ پہنے کا مسئلہ ہو چاہے وہ بسر بسر سب کچھ یہاں پہ ہمیں جمعو کشمر سے ابھی آ رہا ہے اور باقی جو بھی انجیو ہے ابابیل سب سے بڑی ابابیل جو ابھی ہمارے لئے ڈونیشن جمع کر رہی ہے تو ان کا ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور باقی جو جتنے بھی انجیو چینال انٹرنیشنل ہو یا ہلال ہیلتھ کیر سوسائٹی ہو یا باقی جتنے بھی ہم گرانڈ پہ بیٹھے ہیں کہ کونس کون انجیو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم بہت بہت شکریہ ہم ان کا یہ نہیں وہ انجیو مقامی کمیٹی مقامی کمیٹی ہم نے یہاں پہ بنائی ہے وہ ہم نے وہ ڈریک آتے ہیں یہاں پہ لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ جو سامان ہے یا آپ وہاں پہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے مفتی شاہ نواز کمیٹی ہم نے ایک بنائی ہے وہ وہ ہی پہ وہ سامان ڈیمپ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے ڈسٹریبٹ ہوتا ہے جن میں چاہتے ہیں میں جمہور کشور کے لوگوں کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمیں بھرپور ابھی مدد کر رہے ہو اور میری یہی گزارش رہے گی کہ جتنا ہو سا کہ آپ صرف پلائی کا انتظام کرو جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنا یا ایٹے وغیرہ جو بھی ہے جو بھی مکان کنسٹرکشن میں سامان لگتا ہے اگر اس کے لئے کچھ آپ مدد کر رہے ہو تو باقی جو بھی راشن واشن کا ہے وہ ہمیں مر رہا ہے اور انجیو سے میری یہی گزارش رہے گی آپ کے پاس جو بھی پینسہ آئے گا آپ وہ صحیح طریقے سے ایٹلائز کرو گے کیونکہ آپ جو یہ آپ یہ راشن پانی کا اس میں آپ ایٹلائز نہیں کرو گے جیسے کہ آپ تین پلائی انٹے وغیرہ سیمٹ وغیرہ اس میں آپ استعمال کرو گے اور یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ آکے خود رسٹرپٹ کرو گے ہم آئے انتنا کھنابل سے نندہ پورا سے ہمارا آوکاف کمیٹی چاہ رہی ہے محلہ کمیٹی چاہ رہی ہے تو یہ کسی ٹریشن نے نہیں دیا کسی ادارے نہیں دیا یہ ہم نے محلہ کمیٹی میں جمع کیا ہے ہمارے پریجنٹ صاحب ساتھ ہیں ہمارے نوجوہ لڑکے چھوٹے بھائی ساتھ ہیں ہم ان کو یہاں پر بھرپور مدد کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن میری ایک گزارش رہی ہے لوگوں سے کہ یہاں پر جو ہے کھانے پینے کا ادھر بہت سارا سامان آگیا ہے تو میری ایک روکشٹ ہے ہر طبقے سے ہر انجیوے سے جو وہ پائن سے جمع کرتے ہیں ان کے لیے تین اور لگلی فرائم کرے ہیں یہاں پر اور خاص کر کے ککنگ گیس خاص کر کے سوللائٹ جو ان کو ابھی نیڑ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ان کے ساتھ جو ہم نے لوکل والوں کے ساتھ یہاں پر بات کی ہے ان کی نیڑ یہی ہے ان کی نیڑ یہ نہیں ہے کہ اب بسترہ بسترہ ان کو بہت زیادہ آ گیا یہاں پر جگہ رکھنے کے لیے بھی بسترہ نہیں ہے تو اس لیے مہربانی مہربانی کر کے جو بھی یہ لوگ سن رہے ہیں آپ کی وساطت سے تو ان کی میری یہی اپیر رہے گی کہ یہاں پر یہ جو بسترہ ہے جو کپڑے ہیں یہ بہت زیادہ ہوئے ہیں یہاں ان کی ایک ہی نیڑے وہ ہے ٹین لگڑی اور اگر کوئی حلب کر سکتا ہے کوئی پلائی تو کوئی اینٹ یہی بغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم کھانا بلنار پورا سے آنتناک سے آئے ہیں یہاں محلہ والے نے جو ادھر سامان جمع کیا ہے یہاں کے وکٹموں کے لئے اور میری گزارش ہے کہ یہ مستقل میں پہنچ جائے جو پھائر وکٹم یہاں ہوئے رہے ہیں ان کو ہوئے ہیں ان کو مستقل ان کو یہ حق ملنا چاہیے وہی میرا رکشت ہے یہاں کے انجوز سے یہاں کے رسپانسبل زون خود بارے کے لیکن ہمیں گائر بھی ہونا چاہیے جو یہ میں یہ باتا ہے گا کہ کون مستقل ہے اس کو ملنا چاہیے ہم اس لئے یہاں آئے ہیں ان کو مدد کرنے کے لئے اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے جو میٹیٹر لائے ہیں یہاں بہت بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز کی قیمی ہے جو ان کو دھرکار ہے اس وقت وہ ہے ٹین اینٹ اور سیمٹ سولا لائٹ یہ اہم زورت ہے وقت کے اہم زورت ہے یہاں کے لوگوں کے اہم زورت ہے یہ میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے وہ یہاں پہنچائے یہی چیز جو ان کو اس وقت کام آئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ہم ابھی اس وقت یہاں موجود ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہاں وارڈی ون میں جو کم سے کم اسی مکان جو جل کے راکھ ہو گئے تو اب ہم اس ٹائم یہاں ہیں تو ہمارے ساتھ جتنے بھی اوقاف کمیٹی ہے اور ہم نندپورہ کھنبلہ سے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں لوگوں کو دیکھا تو بعض لوگوں سے ہم نے دریافت کیا انہوں نے یہی کہاں کہ یہاں بہت سارا سامان بیج دیا لوگوں نے کھانا پینا کمبل وغیرہ بستر تو اب ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے یہ دریافت کرتے کہ یہاں بہت سارا سامان پہنچنے کے بعد ہمیں اب ضرورت ہے ٹین اینٹ وغیرہ جو ہم اب سولر سسٹم وغیرہ تو اب تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے حالانکہ یہاں سے جو ہم نے لوگوں سے دریافت کیا یہی ان سے خبر ہمیں یہی مسیج پہنچی ہے ہم نسی دیوہ ڈیوہ ڈیوہ